بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری سب پیاری پیاری بہنیں کیسی ہیں امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ مزے میں ہوں اور پہلے میں نے جیسا کہ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اپنی ڈریسٹ اور اس میں اپنی ڈیئر ٹائم کی ساری چیزیں میں نے آپ کو دکھائی تھی کاسمیٹکس وغیرہ تو میں نے کچھ نہیں دکھائے تھے سکن کے پروڈکٹ بھی نہیں تھی بس رینڈم چیزیں تھیں جو ڈریسنگ ٹیبل سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اپنی نائٹ ٹائم ریجیم اور پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اس میں پہلے ہاف میں میں آپ کو اپنی نائٹ ٹائم روٹین بتاؤں گی اور اس کے دوسرے ہاف میں میں ایک بہترین سی ڈی آئی وائی نائٹ کریم بھی آپ کو بنانا بتاؤں گی کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا مجھے سپورٹ کریں مجھے سبسکرائبرز کی سخت ضرورت ہے پلیز میری اتنی ساری ویڈیو ہو گئی ہیں لیکن ابھی تک میرے سبسکرائبر نہیں بڑھیں پلیز مجھے سپورٹ کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور لائک کریں میری ویڈیو کو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ یہ جی کلنزر نائٹ ٹائم ریجیم میں سب سے پہلے آتا ہے کلنزر اور اپنے سکن کو کلنز کرنا بہت ضروری ہے ڈے ٹائم میں بھی ضروری ہے لیکن رات کو سوتے بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری سکن رات کو ریسٹنگ موڈ میں ہوتی ہے ریپیئر ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے سکن سیلز تو اس کو آپ جو ہے پیوریفائی کر کے اچھی طریقے سے سویں تاکہ نئے سیلز جو ہیں وہ بہت اچھے سے ریجوینیٹ کریں سکن کو اور بہت اچھی اس میں آپ کی سکن ہو اور چھا یہ میں نے رکھا ہے یہاں پہ ایک کارٹن بال یہ آپ دیکھیں یہ اسے میں اس کی مدد سے پھر اسے ہم لوگ کلنز کر لیتے ہیں اچھا یہ وارٹر بیس ہے جو میں نے آپ کو پہلے اپنے ڈرسنگ ٹیبل روٹین میں بھی دکھایا تھا ایک وہاں پر میں نے رکھا ہے اور ایک اپنے میں نے یہاں پہ رکھا ہے تاکہ مجھے ادھر ادھر کہیں بھاگنا نہ پڑے اس کے بعد سکن کو صاف کرنے کے بعد باری آتی ہے مویسٹرائزر کی اور یہ مویسٹرائزر میرے پاس اولے سیون ہے ٹوٹل ایفیکٹ آپ سب کو پتا ہی ہوگا یہ کافی پرانا اور بہت ہی ویل نون برینڈ ہے میں تقریباً آٹھ سالوں سے اس کو یوز کر رہی ہوں اور یہ بہترین ریزلٹ مجھے اس کے ملے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں سیون ٹوٹل ایفیکٹ واقعی ہی وہ ہمیں ٹوٹل ایفیکٹ ملتے ہیں سیون سائنس آف ایجنگ ہے جن پر یہ کام کرتا ہے تو میں بہت سیٹسوائی تھی اس سے لیکن اس کے علاوہ بھی پھر میں نے اور بھی مویسٹرائزر ٹرائ کرنے کا سوچا لیکن اگر آپ یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ والا بھی ٹھیک ہے میرے خساب سے اس کو بھی ٹین آن ٹین ملتے ہیں کیونکہ یہ سب سے ایکسپیرینس کمپنی اور سب سے زیادہ پرانی ہے تو میں ٹوٹلی سیٹسفائیڈ ہوں لیکن آج کل جو میں استعمال کر رہی ہوں مویسٹرائزر یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ سویس ایمیج کا یہ بڑا زبردست نائٹ کریم اور اس سے پہلے میں نے آپ کو اس کی ڈے کریم بھی دکھائی ہے یہ اس کی نائٹ کریم ہے اور یہ آئی تنگ میڈ ان سویڈزلینڈ ہے بڑی زبردست کریم ہے دیکھیں یہ میرا پورا جار خالی ہو گیا ہے تو نیکس ٹائم بھی میں انشاءاللہ یہ ہی لے کر آؤں گی اچھا یہ ہمارے بلامیشز پر ہر چیز کو کیور کرنے کی یہ گیارنٹی دیتا ہے اور واقعی اس وہ بہت ہی جب مطلب صبح اٹھتے ہیں ہم اس کو رات میں لگاتے ہیں اور صبح جب مودھ ہوتے ہیں تو یہ زبردست اس کے ایڈریٹینٹ سکن ہوئی ہوئی تھی اتنی گلوئی اور بہت اچھی تو یہ آپ دیکھنے دوسرا جار یہ دیئی ٹائم کا ہے میں نے دونوں کو ایک اٹھا رکھ لیا تاکہ آپ کو سمجھ آئے میرے حساب سے کہ اگر آپ جس کمپنی کے نائٹ کریم استعمال کریں اسی کی ڈری استعمال کرنی چاہیے کیونکہ یہ بہترین پروپرٹیز دونوں کے اندر ہوتی ہیں ایک بیلنس آپ کو دیتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور کمپنی کی ڈیٹ کریم استعمال کریں اور کسی دوسری کمپنی کی نائٹ کریم استعمال کریں دونوں ایک ہی کمپنی کی یوز کرنی چاہیے تو یہ میں اب اس کو الہدہ کر دیتی ہوں ڈیٹ کریم والے کو کیونکہ یہ میں نے نائٹ والا دکھانا ہے اچھا جی یہ آگیا ہے پیٹرولیم جیلی اور پیٹرولیم جیلی تو بہت ہی زیادہ ضروری ہوتی ہے نائٹ ٹائم میں سپیشلی تو میں اس کو ہینڈ مویسٹیرائزر کے طور پر استعمال کرتی ہوں ہاتھوں پہ بھی اور پیروں پہ بھی میں روز آنا رات کو یہ پیٹرولیم جیلی لگاتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی کافی زیادہ ختم ہونے والی ختم ہونے والی نہیں ہے ایکچلی کافی زیادہ میں نے یوز کر لی ہے آلموسٹ ہاف ہو گئی ہے اور بلکہ جس میں میں نے کارٹن بالز ڈالے ہوئے اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی میرے پیٹرولیم جیلی کا ہی ایمپٹی باکس ہے جس میں میں نے کارٹن بالز ڈال دی ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اچھا ڈی آئی وی جو میں نے ابنا بتایا تھا وہ بھی میرے ایک پیٹرولیم جیلی کہ یہ ایمپٹی جار تھا یعنی اتنا زیادہ میں یوز کرتی ہوں برحال یہ ایک مویسٹرائزر ہے یہاں پر جرچنز کا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے رینڈم اس کا کوئی خاص ہارڈ ان فاسٹ رول نہیں ہے کہ میں کوئی مخصوص کمپنی کا لے کر رہا ہوں لیکن مویسٹرائزر میری زندگی میں بہت ہی اہم ہے ڈے ٹائم ہو نائٹ ٹائم ہو میں نے ہر جگہ ایک ایک مویسٹرائزر کی باٹل رکھی ہوئی ہے اچھا جی مویسٹرائزر کے بعد اب باری آتی ہے پٹارے میں سے یہ وائٹامین ای کی کیپسول ایوی آن آپ کو پتہ ہے یہ بھی بہت زبردست ہوتے ہیں وائٹامین ای بہت ہی اچھی ہوتی ہے یہ بھی ان کو کیپسول لے کر اس کو میں ایسے پک کر کے اور یہ میں لپس کے لئے یوز کرتی ہوں یہ دیکھیں ایک بس نکالا اور اس کو لپس پہ لگا لیا اس سے لپس ہمارے مویسٹرائز بھی رہتے ہیں اور اس راؤنڈ جو لپس پہ ہمارے پگمنٹیشن آجاتی ہے کالے لپس ہو جاتے ہیں اس سے بھی ہم بچے رہتے ہیں لپس بلکل پنک آپ کے سوفٹ اور سپل رہتے ہیں تو یہ آپ رات میں آپ بھی یوز کر سکتے ہیں میں تو یہ ہی استعمال کرتی ہوں ہاں جی میرے اس پٹارے میں اب نیکس چیز کیا آ رہی ہے یہ ہے آمنڈز آئل سویٹ آمنڈز آئل ہے بادام کا تیل جو میں نے خود سے کول پرس سے اس کو نکلوایا ہے یہ دیکھیں کسی کمپنی کا نہیں ہے میرا یہ خود کا نکلوایا ہوا ہے میں نے یہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آمنڈز آئل کے کیا فائدہ ہیں آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ انریچ ہوتا ہے وائٹیمن ای سے بہت بھرپور اس میں وائٹیمن ای ہوتا ہے اور وائٹیمن ای کی ہماری سکن کو سخت ضرورت ہوتی ہے خاص کر تھرٹی کی ایج کے بعد تو وائٹیمن ای ہماری سکن کے لیے بہت لازمی ہے میں اس کو کیا کرتی ہوں تھوڑا سا اپنی تیلی پر رکھ کر اور اس کو اچھے طریقے سے ایسے رکھ کرتی ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں کے ایڑ گرد اپنے ماؤت کی ایڑ گرد یہاں پر بھی رنکلز آ جاتے ہیں یا پورے فیس پر بھی لگا سکتے ہیں ویسے میں اس کو یوز کرتی ہوں صرف ورسیف آئیس کے ایڑ گرد لگانے کے لیے یہ آپ کو ڈارک سلکل سے بچاتا ہے اور فائن لائن سے بچاتا ہے تو یہ میرا بہت ہی فیوریٹ ہے میں لازمی اگر میرے پاس یہ ساری چیزیں میں کہتی ہوں کہ نہ بھی ہونا تو صرف ایک آمنڈ زائل تو انف ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ آرکے گلاب ہے آج کل بڑی ضرورت ہے آرکے گلاب کی اس کو آنکھوں میں ڈال کر سوتے ہیں ویسے آج کل سموک کا ویدر ہے تو آپ کو بتا ہے ریڈنس ہو جاتی ہے آنکھوں میں آچھا جی اور پیٹارے میں بس سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں ایک یہ بچا ہے یہ ایک چلی ایک ڈروپر ہے اور اس میں میں نے آلیو آل ڈالا ہوئے آلیو آل کے میرے پر بہت بڑے بڑے کیانز ہے تو اس کو ظاہر علا کے رکھا نہیں جا سکتا تو میں نے ایک چھوٹے سے ڈروپر میں آلیو آل ڈال کے رکھا ہوئے آلیو آل کیوں رکھا ہوئے آلیو آل میرے آئی بروز کے لیے یہ آئی بروز کو گھنا کرتے ہیں یہ دیکھئے گا بس میں یہ فیو ڈروپس لے کر اور پھر میں اس کو مل کر اچھی طریقے سے اپنے آئی بروز پر لگاتی ہوں اسے آئی بروز بہت ہی گھنے رہتے ہیں بہت اچھے رہتے ہیں چاہے تو آپ اس کو اپنے ماؤت کے گد بھی لگا سکتے ہیں لپس پر بھی لگا سکتے ہیں مویسٹرائز کرنے کے لیے چاہے تو آپ اس کو آنکھوں کے زیتون کا تیل تو بہت ہی زبردست ہوتے ہیں ہماری سکن کے لیے تو یہ تھی میری ساری نائٹ ٹائم ریجیم یہ میری نائٹ ٹائم مویسٹرائزر اس کے علاوہ اب میں آپ کو بتاؤں گی اگلے بہاو کی طرف چلتے ہیں جہاں پہ میں آپ کو ایک اچھی سی نائٹ کریم بتانا سکھاؤں گی تو آگے دیکھتے ہیں ویڈیو میں کیا آئے سب سے پہلے ہم نے ایک صاف سترا کنٹینر لے لیا ایک ایمپٹی کنٹینر جس کو دھو کے خوش کر کے ہم نے صاف کر لیا کیونکہ اسی میں ہم کریم بنانے کی تیاری کریں گے اور سبسٹینس کے طور پر ہم ایلو ویرا جیل لے رہے ہیں ایلو ویرا جیل ایک کریم کا جو ہے بیس کا کام بھی کرے گی اس کے علاوہ اس کے اندر خود بھی انٹی بیکٹیریل پراپرٹیز ہوتی ہیں اور سیکنڈ ہمارا انگریڈین جس میں ایویون کے یہ کیپسولز ہیں جو کہ ویٹیمن ای سے بھرپور ہوتے ہیں یہ جائیں گے اور جی تھرڈ نمبر پر میں اورنج پیل پاوڈر یوز کروں گے ویٹیمن سی کے طور پر اچھا جی اور اس کے علاوہ پھر جو ہمارا لاسٹ انگریڈینٹ ہے وہ آرمنڈ آئل ہے آرمنڈ آئل ایچسلف بہت اچھی نائٹ کریم ہے اکیلا بھی یوز کیا جا سکتا ہے میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں تو یہاں کی کریم بنانے کی تیاری شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایلویرہ جیل اور اس کے میں دو ٹیبل سپون لوں گی دو چمچ آپ خالی کنٹینر میں ڈال دیں ایلویرہ جیل کے اندر پولیس ایکرڈائیز ہوتا ہے جو کہ ہلپ کرتا ہے سکن سیلز کو بننے میں نئے سیلز کو بناتا ہے پرانے ڈیڈ سیلز کو ریموف کرتا ہے سکن سے جس کی وجہ سے سکن بہت ہی یوتفل ترو تازہ اور پلمپ نظر آتی ہے اس کے علاوہ ایلویرہ جیل کے اندر انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز بھی ہوتی ہیں جو دانے کیل محاسوں کے خلاف ہماری حفاظت کرتی ہیں جل کی حفاظت کرتی ہیں اور ہر طرح کے سکارز اور دانوں کی نشان جو ہمارے سکن پر رہ جاتے ہیں ان کو بھی ختم کرتے ہیں تو ایلویرہ جیل بہت اچھا ہے ویسے بھی یوز کرنا چاہیے اب میں اس کے اندر کیپسولز رال دوں گی یہ ایویون کے یہ اس میں وائٹیمن ای ہے اور وائٹیمن ای جو ہے کالیجن پروڈکشن کو بہت انکریز کرتا ہے جو کہ سکن ٹیشیوز کی الاسٹیسٹی کو بڑھاتے ہیں اس کو ٹائٹ کر کے رکھتے ہیں انٹی ایجنگ پروپیٹیز کا حامل ہوتا ہے یہ رنکلز کو ہٹاتا ہے ڈارک سرکلز کو ریموو کرتا ہے وائٹیمن ای سکن کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے تو یہاں پہ میں میرے خیال چار کیپسولز یہاں پہ ڈال دوں گی اور چار کیپسولز کافی رہیں گے اتنی کانٹیٹی کے لئے اور میرے خیال آپ کو اتنی کانٹیٹی بنانے کی ضرورت ہے ہفتہ یہ دس دن آپ کے چل جائے بہت زیادہ مشکل تو نہیں ہے بنانا ہم اس کو بعد میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے ایک چمچ بھر کے اس میں آمنڈ آئل کا ڈال دیا ہے اور آمنڈ آئل ڈالنے کے بعد اس کو میں اچھی سے مکس کر دوں گی آمنڈ آئل خود بھی انڈریچ ہے وائٹیمن ای سے بائی دو وے آپ اگر چاہیں تو سکپ کر سکتے ہیں دونوں میں سے ایک چیز ڈال دیں جو آپ کے پاس اگر دونوں چیزیں آپ کے پاس ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی آپ دونوں ہی ڈالیں کیونکہ وائٹیمن ای کی سکن کو ہماری بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے سپیشلی رات میں سوتے وقت اچھا جی یہاں پر اورنج پیل پاورڈر میں وائٹیمن سی ہوتا ہے جو میں ڈال رہی ہوں دو چھٹکی میں نے وائٹیمن سی کی ڈال دیا آپ کے پاس اگر اورنج کا ایسینشل وائل ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے لیکن وہ بہت زیادہ ایکسپنسیو ہے یہ آپ کو میں بہت ہی سستے میں ایک بہت اچھی کریم بنانا بتا رہی ہوں تاکہ آپ کے جو ہے بہت اچھا آپ کو ریزلٹ بھی ملیں اور یہاں دیکھیں یہ مکس کرنے کے بعد اچھی طرح تھوڑی دیر میں نے مکس کیا اور یہ بہت ہی تھک کنسسٹنسی میں ہمارے پاس کریم تیار ہو گئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی زبردست لگ رہی ہے یہ اور اس کے اندر یہ جو ہے نا اس کا کمال بھی وہ دا یہ صرف دیکھنے میں اچھی نہیں آپ اس کو لگا کر دیکھیں میں ابھی آپ کو اس کا ڈیمو بھی دکھاؤں گی بہت بہترین کریم آپ کے لئے تیار ہو اور یہ میں آپ کو گیرنٹی کے ساتھ بتا سکتی ہوں یہ کسی بھی اچھے برینڈ کی مہنگی کریم کے ٹکر کی کریم بنی ہے یعنی کہ کسی طور ان سے کم نہیں آپ اس کو آرام سے استعمال کریں اور آپ ایک ہفتے کے بعد اس کے ریزلٹ دیکھیں اور پلیز مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا میں آپ سے ملوں گی اپنے دیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی اور یہ ابھی میں آپ کو لگا کر بھی ساتھ ساتھ اس کو دکھاؤں گے تاکہ آپ اس کے لائف ریزلٹس بھی دیکھ سکیں یہ دیکھیں میں نے تھوڑی سی کانٹیٹی لی ہے اور اس کو اپنے ہاتھ پر لگایا اور آپ ساتھ ہی ساتھ دیکھیں کہ یہ کس طرح اتنے اچھے سے جذب ہو گئی یہ نون گریسی بھی اتنی گریسی یا چپ چپی بھی نہیں ہے میں آپ کو لگا کر دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں بلکل اچھی طرح میرے ہاتھ پر جذب ہو گئی اور آپ نے دیکھا کتنا اچھا میرا ہاتھ گلو کر رہا آپ کی سکن بھی اسی طرح گلو کرے گی انشاءاللہ تعالی آپ اس کو ضرور استعمال کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا اس کے ریزلٹس آپ کو کیسے ملیں میں آپ کو ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے اجازے دیں اللہ حافظ